ایک بائیس سال کی لڑکی اب جیسے ہی کسی سادی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ اپنے بائی سے کہتی ہے اپنی ممی سے کہتی ہے کہ میں جیسے ہی آوں گے فون کر دوں گے اس کے بعد بھئیہ لینے آ جائیں گے لیکن اس کی ممی کہتی ہے ٹھیک ہے تم فون کر دینا اب لڑکی جیسے ہی فون تو کرتی ہے اس کا بھائی جانے سے پہلے اب لڑکی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے آپ سنو گے تو آپ کے پیروتھلے سے زمین کھسک جائے گی تو آج کی ایک کہانی ترمشکار آداب ستریقال مہرمی شرمہ حاضری میں کروکرائم کی کہانی کو لے کے لئے لیکن آج کی کرائم کی کہانی اترا کھنڈ کا ایک جلہ ہے نینی تال اور اسی نینی تال جلے میں ایک نگر لگتا ہے ازوانی دراصل ایک بائیس سال کی لڑکی جو کہ مخانی تھانا چھے تک ہی رہنے والی ہوتی ہے اب وہ لڑکی اس کے گھر میں جیسے ہی کوئی سادی کا انویٹیشن کارڈ آیا اس کے بعد وہ اس کے ممی کہتی تم سادی میں چلی جانا لیکن جیسے ہی لڑکی سادی کے لئے تیار ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ممی سے کہتی ہے کہ میں سادی میں تو چلی جاؤں گی لیکن آتے وقت میں بھئیہ کے پاس فون کر دوں گی اور یا پھر آپ کے پاس فون کر دوں گی آپ میرے کوئی اس کو لینے کے لئے بیج دینا ہو لیکن اس کے ممی کہتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو لینے کے لئے بیج دوں گی تو فون کر دینا اس کے بعد لڑکی سادی میں جاتی ہے لیکن پالم سیٹی کے لئے اب سام سات بجے کے اسپاس ای رکسہ کرتی ہے اس کے بعد اب سوسویلہ تیواری اسپتال کے اسپاس اب وہ اتر جاتی ہے لیکن اترنے کے بعد اب وہ فون کرتی ہے لیکن اپنے گھر پہ فون کرتی ہے جیسے ہی ممی کو فون لگاتی ہے فون گھر میں اٹھتا نہیں ہے اب جیسے ہی نہیں اٹھتا اس کے بعد وہ سوچتی ہے اب کروں تو کیا کروں لیکن اب بھائیہ کا انجار کرتی رہتی ہے لیکن پھر سے فون لگاتی ہے اب پھر سے نہیں اٹھتا اس کے بعد لڑکی سوچتی ہے سید بھائیہ آ رہے ہوں گے لیکن میں پیدل چلتی ہوں اس کے بعد وہ کچھ پیدل چلتی ہے اور ایران اگر تیرائے کی طرف وہ پیدل پیدل چلتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہاں پہ پہنچتی ہے لیکن جیسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ بھائیہ کا اور و کرتی ہوں لیکن وہاں پہ کھڑی ہونے کے بعد اب جیسے ہی گاڑی آتی ہے گاڑی آنے بعد ٹھیک اس کے پاس رکھتی ہے اور پھر لڑکی ایک دم سے کھڑکی کھولتی ہے لیکن لڑکی کو جیسے ہی آت پکڑی گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں اب لڑکی کو سوچ پاتی سمجھ پاتی اس سے پہلے اب گاڑی کی کھڑکی بند کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی لڑکی اندر چلاتی ہے چکتی ہے اس کی آوازیں باہر نہیں جاتی اب گاڑی کے اندر ہی اس کی آواز رہتی ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہے گاڑی کے اندر اب چار لوگ اور شراب کی بوٹل رکھی ہوئی اور شراب پیتے ہوئے اب وہاں پہ کچھ نمکین اور یہ سب رکھے ہوئے اب لڑکی ان سے رہم کی بھیک مانگتی ہے اور بولتی ہے میرے کو چھوڑ دو اس کے بعد دو لڑکے اب وہ چلتی رہتی ہے گاڑی اور اس کو شراب پینے کے لیے پروستے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم شراب پی لو اب لڑکی منع کرتے اس چیز کا ویروت کرتی ہے لیکن پھر اس کو جبرزستی ایک سراب پلائی جاتی ہے اب لڑکی اس چیز کا پرجور ویروت کرتی ہے لیکن اس کو جبرزستی سراب پلاتے ہیں اب لڑکی پھر جیسے اس کے سراب پلاتے ہیں اب اس کے بعد اس کے ساتھ چھڑکھانے کرتے ہیں اب ریپ جیسی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد گاڑی ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے اور لڑکی کے ساتھ ایک ایک کر کے اس کے ساتھ درندگی کرتے ہیں اب چاروں لڑکے اس کے ساتھ درندگی کرتے رہتے ہیں اور اس کا ریپ کرتے رہتے ہیں اب لڑکی چیکتی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے اب ریم کی بھی ایک مانگتی ہے اب بائیس سال کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ان سے لاکھ منتیں کرتی ہے لیکن ان چاروں درندوں کا اب وہ سراب پکے نسیمٹل ہوتے ہیں اور ان کا دل نہیں پسیجتا اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کرتے رہتے ہیں اب تین گھنٹے ایسے بیج جاتے ہیں اور وہیں پہ انہی سڑکوں پہ اب گاڑی درچہ ادھر گمدی رہتی ہیں اس کے بعد جیسے ہی ان کا من بڑھتا ہے اب لڑکی کو اب جو مکھانی چورائے پہ وہاں پہ اس کو دھکا دے گے گاڑی سے باہر فریک دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اب لڑکی جیسے ہی اپنے دوست کے ساتھ لیتی ہے اور دوست کو بلاتی ہے اور پھر اپنے گھر جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد پھر اپنی ممی سے ساری آپ بیتی بتاتی ہے یہ آپ بیتی بتانے کے بعد پھر لڑکی اگلے دن اب تھانے میں جاتی ہے اور تھانے میں تحریر دیتی ہے اور جو لڑکا ہوتا ہے جو منوز سونو آسو اور ریشی ان کے خلاف الگ الگ داراؤں میں معاملہ درج کراتی ہے اس کے بعد ایس ایس پی پی این مینا بتاتے ہیں کہ جو آروپین چاروں ان کے خلاف گمبیر داراؤں میں معاملہ درج کر لیا اور ریشی اور منوز کو ان دونوں کو اراست ملے لیا اور جو دو آروپی بچے ہیں ان کو بھی اراست ملے کے ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے بیجنے کا کام کر دیں لیکن ایک لڑکی جیسے ہی گھر سے سادی سمارہ میں گئی اس کے بعد وہ یہ کہہ کے گئی تھی کہ میں واپس آوں گی تو آپ کے پاس فون کر دوں گی اور بھئیہ میرے کو لینے آ جائیں گے اس کے بعد وہ وہاں پہ آتی تو ہے اور فون بھی کرتی ہے لیکن فون کی گھنٹی بجی تو دوسری لیکن کسی کو سنائی نہیں دی اس کے بعد وہ پیدل بھی چلتی ہے سائد سوچتی ہے کہ بھئیہ آتے ہوں گے اس کے بعد لڑکی کے سامنے ایک گاڑی روکتی ہے اور اس میں اس کو ہاتھ کھیچ کے ایک دم سہتے ڈال لیا جاتا ہے اب لڑکی جیسے ہی کچھ سوچ پاتی اس سے پہلے کھڑکی بند ہو جاتی ہے وہ چیختی چلاتی ہے لیکن گاڑی سے باہر اس کے آواز نہیں جاتی ہے اس کے بعد جو سراب پیتے ہیں وہاں پہ اس گاڑی کے اندر وہ سراب اس لڑکی کو افر کرتے ہیں اس کے پروستے ہیں سامنے اب لڑکی منع کرتی ہے پھر بھی اس کے جبرزستی اب اس کو سراب پلاتے ہیں اب سراب پلانے کے بعد اس سے درندگی کرتے ہیں ایک ایک کرکے کے چاروں ریپ کرتے رہتے ہیں تین گھنٹے تک ایک لڑکی کا گاڑی میں ریپ ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس کو گاڑی سے باہر فیک دیتے ہیں لیکن جس طرح سے اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ یہ درندگی ہوئی ایک بائیس سال کے لڑکی کے ساتھ بہت ہی غلط ہے تو ایک کہانی سنانے کا املاو کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی باؤنوں کو ٹھےس پوچھانا نہیں ایک کہانی سنانے کا املاو آپ سے ترک رہے ہیں سالدھان دائیں تو کیسی لئے آج کی کہانی کومیٹ سکسنے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹی پی کرسن آپ تک بہت سکتا رہے ہیں جائے ہن جائے بھار